پھر پری میریٹل سیکس اور سیکس آوٹسائیڈ میریج جو ہے یہ وہ بعد اخلاقیات پہ تھی جس پہ جو ہے بنے لاز بنے اور اس کے بارے میں ہوا پھر وزٹنگ جو ہے پروسٹیٹوٹس وہ اس میں آ جاتا ہے وومن آئیسنگ آ جاتا ہے اس کے اندر پھر ڈومیسٹک وولنس آ جاتا ہے تو اخلاقیات جو ہے یہ واضح کر دیتے ہیں کہ کچھ ایسے ایکٹس ہیں جن کو ہم آگے سوسائٹی میں لے کے چلیں گے اور کچھ ایسے ہیں جن کو نہیں لے کے چلیں گے اور ان کے بارے میں نہ صرف ہم انہیں لے کے نہیں جلیں گے بلکہ قانون سازی ہوگی ریمیڈیز ہوں گی پنشمنٹس ہوں گی اور پینلٹیز ہوں گی صحیح امرین اب آپ ذکر کر رہی تھی سگرٹ نوشی کا بھی تو اس حوالے سے جو ہے ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہوا ہے سگرٹ نوشی جو عوامی مقامات پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں کھلے عام اس حوالے سے ہم نے پیکج تیار کیا آئے آپ کو دکھاتے ہیں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سگرٹ پینے والے کبھی بڑے نہیں ہوتے کیونکہ جوانی میں ہی ان کی ہلاکت کے خطشات بڑھ جاتے ہیں پاکستان میں تمباکنوشی پر پبندی آئید کی جا چکی ہے مائنر ایکٹ کے تحت 30 اکتوبر 2003 کو یہ قانون بنا تھا جس کے تحت تمام عوامی مقامات پر سگرٹ پینے والے افراد کو 1000 روپے سے لے کر 10000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے اور اگر یہ جرم دہرایا جائے گا تو انہیں قید کی سزا بھی سنائی جائے گی لیکن افسوس کی بات یہ کہ یہ جرم سرعام روزمرہ کی زندگی کا معمول بن چکا ہے مختلف پارکس اور بس ٹاپس پر لوگ کھلے عام اس قانون کے خلافرزی کرتے نظر آتے ہیں عدالت آلیہ اور قانون نافذ کرنے والے عداروں کے اندر جہاں ایک طرف سگرٹ پینا منع ہے کہ بورڈ آویزہ ہیں وہیں پر عدالتوں کے ہاتھے میں نہ صرف آنے والے سائل بلکہ وکلا اور پولیس افسر خود اس قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تمام عوامی مقامات پر سگرٹ نوشی نہائیت افسوسناک بات ہے اور اس سے بھی افسوسناک بات یہ کہ پاکستان میں آج تک اس کے خلاف ایک بھی مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہماری حکومت قانون نافذ کرنے والے عدارے اور عوام جو کہ مشرقی روایات اور اخلاقیات کی پاسداری کے دعوے دار ہیں سب کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ ایک چھوٹے قانون پر عمل درامت نہ کرنے اور اخلاقی طور پر کمزور ہونے والی قوم کا مستقبل کیا ہوگا سگرٹ نوشی کا آڈیننس ہے یہ شاید واحد قانون ہے جس کی کھلے ہاں مٹی پلید ہو رہی ہے اور کوئی بندہ جو اس کا جمعہ لینے کے تیار نہیں ہے اس کی ایفیکٹیو ایمپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ موقع پر سزائی دیں جائیں اور ایفیکٹیو لی اس کے کیس جو ہیں وہ عدالتوں میں باقاعدہ پرسیڈ کیا جائے جیسے عام جرائم میں ہوتا ہے یہ ظاہر ہے پلیس کی اور حکومتی جنسیوں کی ناہلی ہے جبکہ ایک بڑا اچھا اور ایک لوجیکل قسم کا لاہم مجود ہے کہ جو سگرٹ پیتا ہے وہ اپنا نقصان تو کرتا ہی ہے جو نہیں پیتے ان کا تو نقصان جو ہے وہ ساتھ مفت میں ہو رہا ہے جس سے دیکھو وہ سگرٹ نوشی کر رہا ہے سگرٹ پی رہا ہے کھلے عام جگہ جگہ آپ نے پیکج دیکھا امرین سگرٹ نوشی جسے دیکھو اس حد تک آپ کیسے قتم کر سکتے ہیں کیسے روک سکتے ہیں لوگوں کو پانی پینا تو میرے خیال سے شاید چھوڑ دیں لیکن سگرٹ پینا نہیں چھوڑیں اس کا تھوڑا سے ایک بیگراؤن کے ساتھ اس کے اوپر ہم بات کریں گے اگر وہ اخلاقی قدروں کی بھی ابھی ہم بات کر رہے تھے سگرٹ نوشی ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے انشینٹ ایجز سے یہ چلی آ رہی ہے اگر ہم اپنے بڑے بوڑوں کو ان کے باپ داداؤں کو اگر دیکھیں تو ہکا پیا جاتا تھا تو ہماری اخلاقی قدریں اس کو قبول کرتی تھیں اس کو ہم نے اس طرح سے کبھی کنڈیم نہیں کیا تھا جیسے ہم آج کر رہے ہیں اس کو اور اس کی بہت سی لیزنز بھی ہوتی ہیں ایک یہ ہوتا ہے ہمارے پاس اویرنیس نہیں ہوتی ہے کہ یہ ہمیں کیا نقصان پہنچا رہی ہے جس چیز کا نقصان ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے وہ اس چیز کو ہم اپناتے چلے جاتے ہیں اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں اگر آپ آج پاکستان کو چھوڑ کے باہر کی فلمیں بھی دیکھیں جس کو کہ ہمیں ان کا پتا چلتا ہے تو اس کی بھی بلیک اینڈ وائٹ موویز کے اندر بھی عام سگرٹ جو ہے وہ چل رہا ہے دھومیں اڑائے جا رہے ہیں سوچا جا رہا ہے ہمارے عدیب اگر آپ پرانے دیکھیں یا کافی ہاؤس کی بات کریں فیض احمد فیض کی بات کریں تو ان کی بھی تصویروں کے اندر وہ پیچھے ان کی چھپی تصویر نظر آئے گی آگے ان کے جو ہیں وہ سگرٹ کے پورے کے پورے کش لی ہوئے اور دھومہ جو ہے وہ نظر آئے گا ان آئیل ایکٹ آیا اور وہ نائنٹین ایٹین میں آیا جو ان آئیل ایکٹ میں انہوں نے کہا کہ سکسٹین یئر سے کم کا بچہ سگرٹ نہیں پی سکتا صرف یعنی یہ چھوٹی سی ایک چیز انہوں نے اس چیز کے اندر رکھ دی یہ ایک چیز ہمیں بڑی کلیر انڈکیشن دے رہی ہے کہ جس چیز کو سوسائیٹی نے سب سے پہلے محسوس کیا وہ تھا بچہ بچے کی صحت یا بچے کی صحت کا معاملہ تھا یا یہ اخلاقی قدریں تھیں کہ بڑوں کے سامنے یہ مناسب نہیں لگتا کہ بچے جو ہیں وہ سگرٹ نوشی کریں یہ سب چیزیں آپس میں ملی ہیں اور ایک ایکٹ جو ہے وہ وجود میں آئے نائنٹین ایٹین 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 ہمارے ساتھ کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسالیکم ہیلو جی اسالیکم ہیلو جی اسلام علیکم کون بات کر رہا ہے اسرار چشتی بول رہا ہوں جی پنجاب انڈکیشن کیا آپ کا حال ہے آپ کا ٹک 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 آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام میں دیکھ رہی نہ ہوں ہمارے ساتھ ماہرے کانون موجود ہیں اس وقت امرین مہین صاحبہ تو ان سے بات ہو رہی تھی سگرٹ نوشی پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ تو کیا سگرٹ نوشی کے حق میں تو نہیں ہو رہی نہیں حق میں نہیں ہو رہی حق میں نہیں ہو رہی کیسے وہ سکتی آتی اور میں سمجھتا ہی ہمارے جو پلک پلیسز پہ لوگ سگرٹ پیتے ہیں مجھے یاد آگیا کہ برنٹ شاہ سے کسی نے پوچھا تھا شخصی آزادی کے بارے میں ہاں ہلو جی جی سن رہے ہیں میری آواز آرہی ہے بالکل آرہی ہے آپ بولیے تو شخصی آزادی جو ہے ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ چو چاہے کرے برنٹ شاہ نے کہا تھا کہ شخصی آزادی وہاں تک ہوتی ہے ہر شخص کی آزادی یا اس نے اپنے سامنے شخص کھڑا تھا اس نے کہا کہ تمہاری آزادی تمہیں مکمل آزادی ہے تم جو چاہے کرو لیکن تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہاں جی ہاں جی یعنی کہ اگر تم اپنی آزادی میں ناچ رہے ہو گا رہے ہو لیکن اگر تمہارا ہاتھ مکمل لگ جاتا ہے یا میرے ناک کو چھو جاتا ہے تو وہاں تمہاری آزادی ختم ہو جاتی ہے صحیح درست اسی طرح اگر آپ ایسے لوگوں کو جو شخص نہیں پی رہے ان کو بھی مجبوراً وہ دھوان اپنے اندر اندل کرنا پڑ رہا ہے یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں بات اخلاقی ہے بلکل ان کی اجازت کے بزار اور جہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں جہاں آپ ٹرول کر رہے ہیں جہاں لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہاں پہ شگرٹ نوشی کرنا بہت میں سمجھتا ہوں یہ بوری بات ہے بات اخلاقی ہے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے مذہب میں بھی کہا ہے اور یہ ایک ویسے بھی میں سمجھتا ہوں ایک سمجھدار اور جو محضب قوم ہے اس میں یہ چیز قانونی طور پر منہ کرنا چاہیے بلکل صحیح بہت شکریہ کال کرنے کے لئے اچھا آپ ایک بات تو بتائیں مجھے آپ تو کہیں سموک نہیں کرتے نہیں میں نہیں کرتا چلیں ٹھیک اپنا بہت خیال رکھئے گا بلکل صحیح بات کی بلکل صحیح بات کی اور اسی طرف میں آ رہی تھی بتا رہی تھی سب سے پہلے جوہ نائلز کے اوپر یہ کیا گیا پاکستان بننے کے بعد بھی جو پہلا آرڈیننس آیا وہ بھی جوہ نائلز کے بارے میں ہی تھا اور اس کے اندر بھی صرف اور صرف ایک کلاس کو یعنی کہ 16 years سے نیچے کے بچوں کے لئے اس کی منائی کی گئی اور اس کے اندر فائنس جو ہیں وہ بہت تھوڑے رکھے گئے ٹونٹی روپیز فرسٹ آفینس سیکنڈ اور تھرڈ کے لئے ہارڈلی ففٹی روپیز تو یہ اتنی مائنر میگر سی اماؤنٹ ہے کہ anybody can pay اس کے بعد 1979 کے اندر ایک اور آرڈیننس آیا جب اس کی آئیسا آئیسا ویر نے سوئی کہ نہیں بھی یہ تو بڑی انجوریوس ٹو ہیلتھ ہے اس سے بڑے لنگز ایفیکٹ ہو رہے ہیں اور اس قسم کی چیزیں جب سامنے آنے لگی تو ایک اور چیز بھی یعنی قانون سازی وقت کے تقاضوں اور حالات کو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ ہوتی چلی کے اور اس کے اندر یہ آیا کہ جو بھی cigarette manufacture کرتا ہے تب تک اس کی cigarette مارکٹ میں نہیں ہی آ سکتی جب تک وہ ایک line ایک caption نہیں آ جاتی تمباکو نوشی صحت کے لئے مزہر ہے وہ سب سے فنی چیز ہے جی بلکل لیکن یہ ایک طریقہ وہی بات ہے نا کہ دو طریقے سے آپ society کو صدار سکتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر ہم نے اپنی قدروں کو سامنے رکھ کے لانا ہوتا ہے اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو فوری طور پر اسے penalize کرنا ہوتا ہے کہ نہیں بھی اس کی یتنی سخت سزا ہوگی تو آپ cigarette notion کے اوپر ایک بندے کو جبکہ شروع میں اس کو اپنایا گیا تھا فوراں فانسی نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ چیز ہمارے سامنے آئی تو یہ بھی ہوا پہلے ads یہاں پر چلا کرتی تھی ایک سپر ہیرو بنا دیتے تھے جو سموک کر رہا ہے اب میڈیا پوری دنیا کے اندر یہ بتا رہا ہے اور یہ آ رہا ہے پوری دنیا میں یہ چیزیں تھیں ads چل رہا رہا تھیں اور جنہیں mini films بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو win کر گیا کوئی ریس یا سب سے انچی چوٹی کے اوپر چلا گیا تو وہ کوئل لگ رہا ہے کوئل لگ رہا ہے اور وہ اینڈ پر وہ سی گٹ پی رہا ہے لیکن اس نے چونکہ آہستہ آہستہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیا تھا ہر چیز کو اور انسان کی بقاہ سب سے زیادہ ضروری ہے جب انسان کی بقاہ خطرے میں پڑ جاتی ہے تو پھر ہم فوراں اپنے جوائن ہینڈز کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہم نے جو ہے nip in the bud کرنا ہے پھر ایک بڑا اچھا ایڈ میڈیا نے چلایا جس میں وسیم اکرم صاحب دور رہے ہوتے ہیں اور ایک بچہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے in the end وہ ان کو بڑی پذیر آئی کرتا ہے تو وہ مڑکے صرف اتنا کہتے ہیں کہ میں سگرٹ نوشی نہیں کرتا تو سگرٹ نہیں پیتا جس کا مطلب ہے ان کا سٹیمنا ہے ان کی صحت ہے ہمارے سٹارز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں اگر وہ اس لانت کو جو ہے پیچھے کر دے اور اب اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ بچے جو ہیں یہ ایک ایسی چیز تھی کہ ڈرگز اس کے تھو آنا شروع ہو گئے بچوں میں سب سے پہلے ڈرگز جو ہیں وہ سگرٹ کے اندر آنا شروع ہو گئے بعد میں مختلف اور طریقے آئے بچے جب اس میں بہت لینے لگ پڑتے ہیں انجیکٹ کرنے لگ پڑتے ہیں آپ نے اندر سنف کرنے لگ پڑتے ہیں there are so many other ways through tablets and other things سو وہ اس چیز کو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی آپ نے چھوٹا سا ایک فائن رکھ دیا گیا ہے یا ایک صرف لائن لکھ دینے سے یہ چیز ختم نہیں ہوتی موسیقی